موسیقی 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 دو ٹنگیں دیئے ہیں اللہ میں یہ کہتا ہے دیکھو میں نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے اب میں نے بنا دیا اب تو چل اور اپنی چیزیں تو خود ڈونڈ تو میری لائف سٹوری کا سب کو پتہ ہے میں بہت غریب فیملی تھی تھا بہت چوٹا تھا میرے فادر کی دیت ہو گئی تھی ہم ملتان بستامی روڈ پہ کاف کے گھر پہ رہتے تھے وہاں پہ میری ماں کپڑے سیتی تھی کبھی کسی کے کبھی یہ کرنا تو میں تو دس سات کی عمر میں جیسے بچے کرتے ہیں اسمان اٹھانے چلے جانا تو چپل نہیں ہوتی تھی سراہ ہوتے تھی اس پہ مسجد میں سو جانا کیونکہ گھر سے کسی پر نکال دیتی تھی تو ہمارے گھر پہ بھی ایک بڑا بھائی پیدا ہوا تھی وہ بڑا فرون تھا اس نے مار دینا ہے گھر سے نکال دینا ہے یہ کر دینا لیکن اللہ میں نے آپ کو جو ذہن دیا ہوتا ہے تو مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا لیکن میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا تھا کرنے سکتا تھا کچھ پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں بڑی مہنز کرتا تھا انار کے لیے جاتا تھا کام کرنے کے لیے پیکٹ اٹھانے کے لیے شیزان فیکٹی جاتا تھا لیکن اللہ نے مجھے جو ایک منٹل دیا تھا وہ محمد علی بوکسر تھا وہ سیم تھی محمد علی بوکسر ہماری مہنز کرتا تھا ہماری مہنز کرتا تھا ہماری مہنز کرتا تھا داتا صاحب جاتا تھا لنگر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے کھانے کے لیے لیکن یہ جوڑ لائف بس ایسے میں نے اپنی لائف شروع کی تھی اچھا سر آپ نے کہا کہ گھر سے بھی نکال دیا جاتا تھا داتا دربائر سے آپ کھانا ساتے لنگر کھانے سے اور نار کنی سے جا کے پیکٹس اٹھاتے تھے عمومن سر اس طرح سے ہوتا ہے جب گھر کے حالات اس قسم کے ہوں تو بچہ غلط راستے پر جاتا ہے ہاں بلکل غلط سوسائٹی میں چلا جاتا ہے کچھ بچے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے اپنی کمزوری کو اپنی کامیابی بنایا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن جب بچے غلط راستے پر چل جاتے ہیں اللہ نے آپ کو دماغ اس لئے دیا چھوٹے سے مجھے یاد ہے میں جب پاکستان میں تھا تو تیرہ سال کی میری ایچ تھی تو میں بہت سیریعت بمار ہو گیا میو ہسپٹل میں میں داخل تھا اوپر سے پانی آرہا ہوتا تھا اور میں ایک ماہ ہسپٹل رہا ہوں مجھے کبھی کوئی ملنی آیا وہاں پر اید کا دن تھا اور ساری فیملی آرہی ہیں کپڑے پینے ہوئے ہیں مریضوں کے ملنے کے لئے لیکن میں ایسے کر کے بیٹھا رہا ہوں میرے پاس ایک دفا پیسے پیسے ہوئے ہیں تو میں نے بھی اچھے کپڑے پینے ہیں تو وہ اللہ مجھے پکڑ کے دفتر میں لے گیا پانی اوپر سے آرہا تھا تو میں نے کہا میرے پاس ہوئے ہیں پیسے ایک دن تو میں نے بھی ہسپٹل ایک اچھے ہسپٹل بناوں گا تو وہ مجھے بای جن آفتا دارٹر آفتا مجھے ملے انہوں نے کہا میں نے یہاں پہ ایک ہسپٹل شروع کرنا دے تو ہمارے ساتھ مل کے ایسے کر میں ان کے بڑی عزت کرتا ہوں بچارے بڑی سیریس بباہر ہیں آج کال اور بہت ہم کی عزت کرتا ہوں تو لائف میں تو اللہ مجھے پکڑ کے آپ کے راستے کئیں 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 لے جاتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے آپ بیٹھیں تو آپ نے سمجھا آپ کی لاٹری نکلی ہے تو چھتوں سے پیسے آرہا ہے ایسے روتا کبھی نہیں ہوتا پلاننگ کرنے پڑتی ہے لائف ہی تانی ایزی بھی نہیں ہوتی آپ کو بلکل روز فائٹ کرنا چاہیے اور صبح اٹھ کر آپ کو پتا آپ نے کیا کرنا ہے کانے لائف ہی تانی ایزی نہیں ہوتی ایسے میں نے آپ کو جتنا سنا ہے وہاں پہ جا کے بھی فرانس میں بھی آپ کے لئے زندگی آسان نہیں تھی وہاں پہ بھی آپ نے بھی بہت خورا یہ پیشن کی خیل میں آئے کیسے کسی نے مشورہ دیا کوئی ہاتھ پکڑ کے لے گیا یہ کیا سیوری ہے نہیں نہیں وہ ایسے لائف ہی تانی ایزی نہیں ہوتی باتیں کنی بڑی ایزی ہیں چیزیں دیکھنی بڑی ایزی ہوتی ہیں وہاں پہ جب میں گیا تھا تللنڈے بازار سے ایک اوڈ لے کے گیا تھا اتنا لمبا لمبا ہوتا تھا وہ سردی مجھے نہیں پتا تھا مجھے یورپ میں سردی ہوتی ہے مائنس ٹین ٹیمٹریٹور اتنا اتنا برف ہوتی ہے پاکستان کے جو جوتی پہنی تھی اس میں پانی اندر آتا تھا تو وہاں پہ میں ایک میرا دوستا اس کے آسٹل میں میں گیا تو وہاں پہ اگلے دن مجھے نکال دیا وہاں پہ دو آدمی نہیں رہ سکتے ہاں تو جب آپ ستارہ اٹھارہ سال کی عمر اور تہچی سے اٹھایا ان کی زبانی آپ کو آتی ان کی زبانی آتی سب سے بڑا مسئلہ وہ انڈرگورد میٹو ملتی آپ پہ بیٹھ جاتے ہیں گابیش ملتا ہے جو لوگ پھینک جاتے ہیں وہ دوستے ہیں کھانے کے لئے اور وہاں پہ سوتے ہیں ایسے 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 روہ رہے ہیں بلکل اٹھارہ انیس سال کے عمر امت بچہ ہوتا ہے بچہ ہے بلکل صاحب تو ایسے وہ میں دو ماہ وہاں پہ رہا اور زبان نہیں آتی تھی پھر ایک دن مجھے کوئی مل گیا اس نے کہا کام ڈوننے کے لئے یہ لفظ ہے شش تروائی بلکل فرنچ میں مجھے نوکری چاہیے کام چاہیے پھر وہ مجھے میں نے کام شروع کیا تھا یہ صفائی سے سارا تو ایک فیشن کا آفیس تھا وہاں پہ مجھے صفائی کرنی مل گئی میں پیکٹ اٹھاتا تھا صفائی کرتا تھا وہ وہاں سے پھر میں سیل من بن گیا وہاں سے پھر میں دیکھتا تھا کیسے کپڑے بن رہے ہیں کیسے لڑکیاں پہند رہی ہیں سیسے کر کے میں دیکھتا تھا پھر دو سال بعد وہ جوش کی سب سے بڑی مارکٹ تھی وہ فیشن کی کیونکہ پوری دنیا میں جوش کنٹرول کرتے ہیں سب چیزوں کے میرے وہ بہت قریبی تعلقات بندتے سب لڑکیاں میں نے جانا وہاں پہ پیکٹ اٹھا کر لڑکیاں مجھے ایسے دیکھنا تو میرا رانگلال ہو جانا مجھے نہیں پتا تھا کیوں مجھے دیکھتی ہیں تو بڑا وہ جنگ ایج میں ہوتا سارا تو ایسے پھر وہ میرا ذرا مہیرو بننا شروع گئے لڑکیوں میں ایسے پھر وہ میں نے جب کام شروع کیا دو سال بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کیا دو سال وہاں پھر بزارنے کے بعد اتنی مہنت کرنے کے بعد اتنے اچھے سے آپ نے سب عظف کیا کہ آپ نے کام بھی کر لیا حالانکہ آپ نے فیشن ڈیزائننگ کی بقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور یہ جو میں آپ کا گھر ماشاءاللہ سے دیکھ رہی ہوں یہ اتنا اچھے سے آپ نے اس کو دیکوریٹ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ سارا کے سارا آپ نے خود کیا ہے 100% پاکسان ہے یہ گھر پینٹنگ، فنیچر سارا پاکسان کا بنا ہوا ہے اس کی بھی کئی سے ٹریننگ نے لی نہیں نہیں سب چیزیں آپ کے لیے خود آتی ہے اللہ میں آپ کو سل دیا پھر کھانے کی تمیز ہونی چاہیے کسی ساب بولنے کی تمیز ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اللہ نے سب لوگوں کو ایک جیسے بنایا ہوا ہے ایک تھوڑا سو اوپر چلے جاتا ہے ایک تھوڑا سے رہتا ہے لیکن ہم ساب ایک جیسے بنے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کل تھوڑے سے پیسے آجانا تو آپ فراون بنے نا تو اللہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا اللہ میں پسند ان لوگوں کو کرتا ہے جو خمبر رہے اور اپنا ماضی نہ بولے سب سے بڑتے ہیں سب سے بڑتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جو بزنس ہے دنیا کے کتنے ممالک میں ہیں ایٹیس کنٹریز میں ایٹیس کنٹریز میں ایٹیس کنٹریز میں اور کتنا ستاف آپ کے انترکام کے ساتھ ہیں کافی لوگ ہیں میرے پاس دنیا میں اور اب کم بھی کر رہا ہوں کونکہ مجھے بہت شوق ہے غریبوں کے لیے یہ چیزیں کرنے کے لیے تو میں چاہتا ہوں پاکستانی بھی ہیں آپ کے ساتھ میں نہیں پاکستانی نہیں کوئی بھی ایک پاکستانی نہیں وہ پتے کہ جب آپس میں ایک زبان بولتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا کام کرنا میرے گھر پہ ہیں پاکستانی میرے گھر پہ ہیں پاکستانی میرے گھر پہ ہیں پاکستانی پاکستانیوں سے پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ پاکستانیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں پاکستانی پاکستانیوں سے پاکستان سے پاکستان آپ نے ہسپٹل کا قیام بھی اگر پہ ہیں کیونکہ وہ ہسپٹل کی یاد آپ کو تھی کہ وہ پانی گر رہے ہیں آپ اچھے ہسپٹل بنائیں گے اس کے لیے آپ بے گھر اپراد کے لیے اچھے بچوں کے لیے کام کرنا چاہرے تھے آپ نے وہ سب کچھ کیا میرے دو پاکستانیوں کے لیے دوڑٹر شاہدہ باجان آستاز رزوان میں کیلے نہیں کیونکہ ایک چھے دوڑٹر مجھے سب سے زیادہ اس لئے شوق ہے کیونکہ میں خود یتیم تھا ہمارے فیملی میں پیسے نہیں ہوتے تھے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں ڈرنا بھی چاہیے اور ڈرتا ہوں اس لئے مجھے بڑا شوق تھا تیس سال سے میں بچوں کو سپانسر کر رہا ہوں پاکستان میں بیوہ ہوتی کی شادی کروا دے ان کی ہیلپ کر دے کوئی نہ کوئی میں کرتا رہتا ہوں اب میرا آخری بہت شوق تھا مجھے اور بڑا بہت آدمی کو زندگی میں جب آپ کے پاس سب چیزیں آجائے یہ خواب بھی ہونے چاہیے کسی کو ہوتی ہے جی میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے گاڑی لینی ہے میں نے گھر اچھا سا بنانا ہے چیزیں کرنے ہیں مجھے شوق تھا یتیمانہ بنانا اچھا یتیموں کے لئے وہ میرے پاس جب پیسے آئے میں میری دو سو میلین ٹن اوور ہو گئی بہت پیسے آنے شروع ہو گئی ماشاءاللہ کیونکہ میں آفیس جاتا ہوں صبح چھے بجے پیرس میں رہنس کو آٹھ بات جاتا ہوں کتنے گھنٹے میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ آفیس جو نا آفیس ہوتا ہے یاد دوست کوئی نہیں آتا چاہے پلاس ہو گئی یہاں پہ وہ چکر ہے بینکوں کے لے دیئے پیسے نہیں دینا وہ کرنا وہاں پہ وہ چکر نہیں ہے وہ میں نے ملتان روڈ پہ زمین دی ایک مربا ایک وکیل کو تھوٹی لیٹر دے دیا اچھا وہ زمین مربا جب میں نے آپ کیونکہ میں نے کہا آپ ایج بھی اتنی ہو رہی ہے ساری عمر جوان پلے بائی تھوڑی آدمی رہ سکتا ہے وہ بچے آپ ان کو اپنی سیٹ دے دیں ٹیک ہے آپ آگئے سارے اللہ آپ کو لمبی زمین کی وہ جب میں بنانے لگا تو وہ مجھے پتا چلا جی وہ تو تھوٹی لیٹر پہ اس نے اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ کروالی وکیل نے زمین جب میں وہاں پہ گیا تو زمین دیکھنے کے لیے وہ اس کا سٹیادل لیا اس نے اگلے دن جناب مجھ پہ پچا کروا دیا اس وکیل نے کیونکہ وکیل ہے نا اس کا کام ہی ہے فراٹ کرنا کبزے کرنا گروپ کبزے کرنا دونوں میاں بیوی کا کام ہی ہے یہ اور کام نہیں ہے جو مجھے پتا چلا پاکسام سے ان کے بارے میں کیونکہ لوگ وکیل بھی ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور وہ جناب آپ کو جانتے کیسے تھے آپ نے کیوں جانتا تھا میں جانتا تھا پڑی شیطرنا اس کو جانتا تھا تو وہ آدمی دے دیتا ہے سب گلتی ہو جاتی ہی زندگی میں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ ہم جو دنیا میں کوروپار کرتے ہیں تو وکیلوں کو ٹھوٹی لیٹر دیتے ہیں وکیل سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک نا میں نے کبھی پرپری وہاں پہ پہ بیج رہا ہوں تو وکیل کا میسج آئے تھا وہی میری سکو کر رہا ہے وہ میری بینک میں پیسے جائیں کہ وہاں پہ وہ ایسے نہیں کر سکتے کبھی سوچا بھی نہیں ہوا وہاں پہ دالتے ہیں وہ جناب اس نے میرے ورند گفتاری نکال دیا میرے ہسپیٹل گئے ورند گفتاری مجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے وہ اس کے بعد جناب میں نے ایک پی جے میر کے ساتھ اور ایک ہمارے رضوی صاحب ہیں وکیل ہیں بڑے فیملی بڑی پاور فور ان کے وکیلوں کا ایک چینر ہے اس کا نام لے کے میں نے انٹرویو کیا اس نے مجھ پہ اور پی جے میر اس پہ بھی کیس کر دیا ہم نے اس کا نام لیا میں بڑا وکیل ہوں تو میرا نام لیا وہ اس نے چار پانچ کیس بنا دیا وہ ابھی تک مجھ پہ کوئی بارہ کیس بنے اب میں جب پاکستان آیا ہوں تو وکیل کو میں نے تین ہفتے پہلے ٹائم لیا تھا وکیل سے جائز صاحب سے ٹائم لینا ہے کیونکہ میں وکٹیم ہوں جائز صاحب کو میری بات سننی چاہیے ان کی بھی سننی چاہیے ہو سکتا ہے دونوں کو بلائیں آپ بھی اس کو میڈیا پہ بلائیں اس کا انٹرویو کریں لیکن جو پوری دنیا میں اصول ہے ہاں جی اس کے بات فیصلہ کیا جائے جنرلیس کا یہ ہے جنرلیس سب کی سنتا ہے جنرلیس اس لئے بیٹا ہوا ہے سب کا محقب لے گا ایک آمی کا محقب نہیں لے سکتا ایک کے بعد آپ فیصلہ کیا بھی نہیں سکتے جنرلیس تو اس لئے ہوتے ہیں جنرلیس اس لئے ان کے پاس سب چیزیں اوپن ہونے چاہیے جنرلیس اس کے پاس آپ کے انکوئری ہونے چاہیے آپ تو گوگل انٹرنیت پر ایک سکنڈ میں آپ کے بارے میں آپ کے لائف کے بارے میں سارا پتہ چل جائے گا چو بیس گھنٹے کی میں فلائر لے کے آئے ہوں ٹوانٹی فور آور نو ساڑھے نو بجے گھر پونچا ہوں دو سکنڈ میں نہا کے کپڑے پین کے عدالت کیا ہوں دو دن سے میں کچھ زیادہ کھایا نہیں ہوا تھا آپ کا پتہ ہے نینے ٹینچن ہوتی ہے اتنی لنپک فلائر ہے ایرپورٹ پر بیٹ 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 کے آدمی ویسے پاگول ہو جاتے ہیں بارہن لاکھ کھپے کی ٹکل لی ہاں اپنا آفیس چھوڑ کے آیا ہوں جائی صاحب سے ٹیملی ہے وکیل کو جائی صاحب کو کہا ہے میں نے بولنا ہے مجھے بولنے کا موقع دیں میں نے بتانا ہوا کیا ہے ٹھیک ہے تو کیوں ہوا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے میرا رائٹ ہے اوورسیز پاکستان ہی پتہ کیا ہے جب ان کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں وہ بیٹیں جوان ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملک میں جائیں جیداد پرائیں بیٹی کی شادی ہمیں پاکستان میں کریں ہماری جو مینٹلی ایسے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کی جیدادوں پہ کبزی ہو جاتے ہیں بچارے پاگل ہو کے واپس چلے جاتے ہیں فیسے دے کے وہ چھوڑ ہی جاتے ہیں تانگا جاتے ہیں انسان کہتے ہیں کب تک پیش یہاں بکتے ہیں جناب کل میں وہاں پہ جب گیا ہوں تو اگلی عدالت میں میں پیش ہوا ہوں لیڈی ڈاکٹر تھی جہاں پہ وہ میرے پیجے میرے سب پہ کیس لگے ہوئے تھے وہ جاج لیڈی سی بہت تمیز سے بڑھچے طریقے سے مجھے سنا ہے اس نے کہا اس نے کہا میں بلکل آپ کو نام سے جانتی ہوں بٹی صاحب اور میں آپ کی ساری بات سن رہا ہوں میں نے ان کو بتایا ہے جاج صاحب پلیز یہ بتائیں ان لوگوں کو میں تو یتیموں کے لیے کام کر رہا ہوں میں نے لگر خانے کھول لیا Hermes آپ کا تک برو انٹرست میں مجھ ایک انٹرست نے ہی نہیں ہے جاج صاحب وہ زمین آپ یتیموں کے نام پہ کر دیں میں آپ کو لکھے دیتا ہوں ویتیموں کے لیے بلدنگ میں بنا کے دوں گا وہ بھی میں بنا کے دوں گا جاج صاحب میں لگر خانے میں کھول رہا ہوں میں کھول لیا denes آپ مجھ پہ بارہ کیس بنا رہے ہیں صرف مجھ پہ بارہ کیس بنا رہے ہیں صرف میں یتیموں کے لیے کر رہا ہوں محبت کیا ہم اس طرحہ نمای سے کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ کبھی جاتا ہے نہ وہ نہ اس کی بیوی نہ جاتا ہے کیونکہ ہم اس سینئر وکیلیں ہم عادلت میں نہیں جائیں گے سینئر وکیل وہ عادلتی حکم ماننے کا پابند نہیں ہے وہ اپابند نہیں ہے وہ اس کی بیوی کبھی پیشنی ہوتے ہیں دونوں کے کام ہے قبض کرنے دونوں پیشنی ہوتے ہیں اور یہ بات ہمارا کافی دفعہ چکے ہوئے ہیں ہمارا کاری پیشنی ہوں اب جناب میں بہت تنگ آکے مجھے دس ستار امتیاز ملیاں دنیا میں مجھے بتائیں کون سا پاکستانی ہے جس کو دس ستار امتیاز ملیاں اور میں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اچھے لفظوں میں اب میں نے یہ جو میرا ستار امتیاز پڑھا ہوا ہے یہ آپ وہ فراڈی وکیلوں کی بیوی کو دے دیں میں نے نہیں لیا ایک بندے کی وجہ سے اتنا بڑا ایوارڈ کیوں آپ دے رہے ہیں آپ مطلب پاکستانی اداروں سے پاکستانی نظام سے بالکل آپ کا یقین میں نے بتایا نا اب یہ وارڈ بھی اس کو دے دیں ایک وکیل نے جو سارے وکیلوں کے نام خراب کر دی ہیں سارے وکیل ایسے لئے ہیں سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا اس وکیل نے جو نام خراب کیا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ جانا ہے پنجاب یونیورسٹی میں پیسے دینے کے لیے آپ نے اعلان کیا وقت اس پارشپ اس پانچ بچوں کو میں نے دینے ہیں اس کے بعد انسی اے میں میں نے ایک پرومیس کر کے ان کو دینے ہیں یہ سارے میری لاس سپانسر ہوگی اس کے بعد سارا کچھ میں بند کر رہا ہوں سو عورتوں کی میں شادی کر رہا تھا نورتلن ایریا میں وہ بند پھر پنجاب یہ سارے جو میں بچوں کے میں نے کیا ہے بے واہو یتیم و کیمدار سارا کچھ میں بند کر رہا ہوں سر کیوں؟ اور اپنے ہسپیٹل میں میں نے کہہ دیا ہے این جیسے پر غریب آئے گا تو آپ نے موحد علاج نہیں کرتا اگر میرے جیسے لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا میں نے اس دن بھی اپیل کی تھی چیف جسچی صاحب سے میں تبارہ اپیل کر رہا ہوں میرے سارے کیس اپنے پاس لے جائیں نا میں نے زمین لینی ہے نا میں نے لنگرہانے جو کھول لینے اپنے نام پہ کروانے ہیں جسچی صاحب آپ یہ تیموں کے لئے کریں میں آپ کو لکھ کر دوں گا اس کی بیلڈنگ بناوں گا اگر یہ مارچ تک میرا ان کیسوں کا فیصلانا ہوا میں نے ساری انٹرنیشن میڈیا کو لکھا آنا چیف جسٹیس کے سپرنگ کورڈ کے بعد میں نے بوکر سال کرنی ہے بیٹھ کے پھر ہماری ملک کی بدا نہیں ہوگی بلکل ہوگی اور میں بلکل میں نے اسی ملکوں میں ملک کا نام بنایا میرا نام محمود بٹی پتہ کیسے آتا ہے پاکستانی بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں آپ پاکستان کا نام روشن کہہ رہے ہیں میں اپنا چیرہ چینج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ پاکستان میرے خون میں میرے بچے دنیا کے مشہور موڈل ہیں اگر وہ ٹی وی پہ آکے شروع کر دیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو پاکستان کی عزت کیا رہ گی اگر میرے جیسے لوگ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر ایک عام غریب پاکستانی عام آورسیج پاکستانی سے کیا ہوگا میں اپیل کروں گا سب آورسیج پاکستانی سے آپ بچے ہیں غریبوں کے لیے آپ سوچیں آپ پہ بی بارہ کیس بن جائیں گے سر نہیں یہ تو تھوڑا سا میں کہوں کہ غلط کر رہے ہیں نہیں میں غلط نہیں کر رہا بہت سارے لوگوں کی امیدیں آپ لوگ سے وابستان ہیں آپ تو خر بہت بڑا نام ہے اور بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں میں دو دن سے سویا نہیں فلیٹ چوبی تکینڈے کہ مجھے نینی آری میں اتنا آپسیٹ ہوں ان لوگوں نے میری سید کا حشن نشر کر رہے ہیں لیکن سر اتنا بڑا فیصلہ بھی میرا خیال ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے آپ دیکھوں گا نا سپینکورت سے جس چیساں میری کیا کرتے ہیں مجھے بلاتے ہیں اس وکیل کو اس کا سن سے کینسل ہونا چاہیے اس کو بی وی کو پیش کریں آپ ٹی وی پہ اس کو بلائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وکیل نے آپ کے ساتھ کیا یا ویسے تو کیونکہ چیز کوٹ میں چل رہی ہے اس پہ ہمارا کارمنٹ کرنا نہیں بانتا لیکن سر آپ کو لگتا ہے کیونکہ پرسنل گراج ہے کیسی کو آپ سے پرسنل یہی ہے میں جاتیموں کے لیے کر رہا ہوں تو وہ نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا ہم لے جائیں ان لوگوں کو بتائیں کفن پہ ایک جیم نہیں لگی ہوتی یہ سب چھتے رہ جانی ہیں وکیل صاحب آپ کے بچے بھی ہیں آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی آپ کے بیٹے بھی ہوں گے دوسرے لوگوں کا سوچیں آپ کتنا کھا لیں گے کہتے ہیں کمانے کے بہت سارے اور طریقیں تو آدمی ایک روٹی کھا سکتا ہے دون ہی ساکتا ہے اس طرح پر موٹا ہو جائے گا تو اس لئے جو عزت کی روٹی ہے وہ بہت ضروری ہے اگر صبح چھے بجے پلیس آپ کا دلوازہ کھڑکا ہے آپ نے غلط کام کی ہے آپ کی راست کو نیندیں بھی آئیں گی اس لئے عزتالی روٹی ایک اچھی ہوتے گا آپ کے ساتھ ہسپٹل میں ساکیب نسار صاحب جو ساکیب صاحب ایک چیز چاسر سے ہیں وہ بہلا قصہ بھی سنائیں وہ کس طرح ہاں ہسپٹل میں آئیں ہم اس کو محض اتفاق کریں یا کیا کہیں کہ تب بھی عدالت کی طرف سے اس طرح ہوا جدس آپ خود وارد ہو گئے اور وہاں پہ سب اتنا سین ہوا اور تب آپ ان کے خلاف بڑا کھل کے بولے اور اب اگدفہ وکیل اور جج کی وجہد میں ان کے خلاف نہیں بولا یہ دیکھیں میں پیرے سے آیا ہوں پارکنگ پلازا بن رہا تھا میں نے جین پہنی ہوئی تھی میں نے چھٹ پہنی تھی میں نے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا سب آٹ بجے آیا ہوں تو نو بجے میں چھڑے گیا کیونکہ میرے جسم میں ایک اللہ نے درگ دیا میں نے دیکھا اتنی گاڑیاں سو کامرامین وہاں پہ آ رہے ہیں میں نے کہا کوئی ایسا کی آدمی ہے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے میں نے دخل نہیں دیتا میں نے بتایا میں نے دیکھنے میں نے دیکھنے میں نے چیزیں میں نے چیزیں نہیں کرتا ہماری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے تو دخل دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایک آدمی کر رہا ہے ہر آدمی ایک دخل دے وہ زیادہ بیتر جانتے میرا ڈزینین کا شوک ہے وہ میرے کام میں دخل نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ تو چاہش ساب انتر ہوئے ہیں تو مجھے کہتے ہاں ڈزینر ڈاکو آتے کے ساتھی میں اسے دے رہا ہوں تو تو نہیں نہیں تو ڈزینر ڈاکو میں نے کہا سر مجھے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکو کہتا ایفا یہ پکڑ لو اس کا پاسپورٹ پڑھ لو چیزیں پکڑ لو میں نے کہا سر میرا پاسپورٹ نمبر وان تو میرے پاس نہیں ہے وہ گھر پڑا ہوا ہے اس کا پاسپورٹ اور یہ چیزیں پکڑ لو تو تو لوگوں کو خون پیتا ادھر آگئے میں نے پوچھا پریسالوں کے یہ ہے کون ہے کہتے یہ چیف جسٹس پاکستان کے اور میں نے کہا سر آپ بڑی باتمیدی کر رہے ہیں آپ تو اتنے پڑے لکھے ہیں تو مجھے آپ ڈاکو کے ہی جا رہے ہیں میں نے آپ نے کوئی پروف کیا میں نے ڈاکا مارا ہے کہیں بلکل کہتا ہے یہ بڑی باتیں کہتا ہے اس کے پکڑ لو بعد میں کہتا ہے یہ ریڈ کے ہے کمروں کا میں کہا جو بوس ہوتے ہیں ان کو کمروں کو ریڈ نہیں پتا ہوتا انہوں نے اپنے مینجر رکھے ہوتے ہیں تو وہ مینجروں کو ریڈ پتا ہوتا کہتا ہے تو ڈاکوں کو پاس کیسے پھاس گیا میں سن رہا ہوں پلیس نے مجھے در سے پکڑا ہوا میری جو گرر فرم بھائی چیز تاہم وہ بچاری گر گئی ہم ہم برداشت نے کوئی نہیں خوشتا اثنے شوق ہیں کہ یہ سب کھو اس نے کوئی غلط کام کیا مجھے بتانی رہا اس لئے پلیس اور جاج سارے اس کو پکڑے اس نے کوئی غلط کام کیا ہم ہم وہ شروع ہو گیا جناب اس کو عدالت میں پیش کریں میں نے گر سے تو نے آنا نا میرے پاس یہ جو کپڑے پینے مجھے پسند نہیں کپڑے چینج کر کے آنے اس قسم کی باتیں انہوں نے کہی آپ دیکھ لیں ابھی ویڈیو دیکھ لیں شوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہتا ہے کپڑے چینج کر کے آنے آپ نے اسے نہیں آنا میں نے لڑکوں کو بیجا گھر پر شر لینے کے لئے پاسپورٹ لینے کے جو میں نے پلیس کو دیا وہ پکڑ کے مجھے عدالت میں لے اب مجھے یہ چیز بتائیں ایک چیف جسٹیس ایک چیف جسٹیس صاحب پاکستان کے مجھے بتا رہے ہیں میں نے کپڑے کیسے پہننے ہوں مجھے بتا رہے ہیں سر اچھا لیکن اس والے ہاتھ سے میں مجھے سمجھ جاری وہ ان کو کیا تھا وہ کیوں چھاپا ہرا ہوں میرے نہیں وہ ہسپٹالوں میں وہ مولا جات بناتا ہوا شوٹن کر رہا تھے پورے کراچی میں وہ شراب ملتی ہے ہر جگہ پہ وہ خود کھو ہے ہر ہسپٹال میں ہمارے ہسپٹال میں بھی میرا پسنل میں نے اس آدمی کو نہیں جانتا لیکن پتا ہونا چاہیے ہمارے مولی کا پرائید ہے ہمیں اس کو ازدت دیں کسی کو نہیں پتے کہ لائف میں آپ پسنل تیک نہیں کر سکتے بنتا نہیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ نے کپڑے کیسے پہنے بلکل آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے میں جو مرضی پہنے ہوں بلکل آج میں نے جو مرضی میرا دل کرے میں پہنے ہوں بلکل کالے کپڑے پتہ میں نے کیوں پہنے سوک کی وجہ سے گام کی وجہ سے بلکل مجھے اتنا افسوس ہے نا میرا خون پاکستانی ہے میں پاکستانی ہوں ساری عمر پاکستانی راؤں گا لیکن مجھے اس چیز کا افسوس ہے یہ لوگ فراون کیوں برے گئے ہیں سر آپ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوئے ہوئے ہیں ہم آپ کی پوزیشن کو بلکل سمجھ سکتے ہیں ان کو پوچھیں کتنے لوگ اس نہج پہ آپ کو لے آئے ہیں کتنے لوگ زمینوں پہ سوتے ہیں ہم ان کے لئے کھانے کیا کرنا چاہتے ہیں بارہ کیس مجھ میں بنا دیئے دو زادتہ ہی آنے والا ہے دنیا کہیں کی کہیں چلے گئی ہے کہیں کی کہیں چلے گئی ہے وہاں پہ عدالتوں میں ہوتے ہیں ان صاف جوسی پاسی کو بلاتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں چھ ماہ میں کیس ختم ہو جاتے ہیں وہ آپ سنیں گے جج ساب میڈل میں جو جج ساب ہوتے ہیں بہت بڑی پوسٹ ہوتے ہیں وہ میڈل میں بیٹھ کے آپ کی فیصلے کرتے ہیں آپ کی سنیں گے اس کی سنیں گے ہو سکتا ہے میں غلط باتیں آپ کے انٹرویو پہ کہہ رہا ہوں جوٹ بور رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو دو آدمیوں کو تو لیکن یہاں پہ اگر ہم پاکستان نہیں جا کے حالات دیکھیں میں نے بتایا نا میں نے اپنی لائف کیسے شروع کی ہے بڑے پاکستان ہی وہاں پہ بچارے پرشان ہوتے ہیں کام کرتے ہیں سردیوں میں پیکڑرس آتے ہیں سفیدیوں در کام کرتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی ہیں ان کی جوان ہوتی ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان آ کے ان کی جہزاتوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں یہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا یہ سسٹم پتہ نہیں یہاں پہ تو یہاں کوئی ہٹلر آئے پاکستان کو چینج کرنے کے لیے یہاں کوئی چینج کرنے کے لیے یہ سسٹم ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے اپنی پڑی ہوئی ہے سر آپ کو روتا دیکھ کے تو ہم لوگوں کا بھی دل کون کے آنسو رونے والی بات ہے سر لیکن آپ کے تو طاقتور حلکوں سے بھی تعلقات ہوں گے سر آپ نے کسی زیادہ پہ بات نہیں کی کہ آپ کو انصاف ملنا چاہیے نہیں میں کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جو ہر چیز لائف میں میریٹ پہ ہونا چاہیے یہ لڑکی جو آپ کے کام کر رہے ہیں تو یہ میریٹ پہ ان کو ترکی اوپر جانے چاہیے اگر شفارش کر کے اس کو پکڑ کے آپ کو پکڑ دیں گے وہ مجھے ترکی نہیں کرتے مجھے ترکی نہیں کرتے لیکن جو آپ کے ساتھ ہو رہے آپ کے بدنامی نہیں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے میں نے غلط کام نہیں ہے وہ میرے ٹی وی پہ انٹریوی سن لے انہوں نے جو کرنا ہے خود کر لے میں نے کسی سے شفارش نہیں کرنی میں نے شفارش نہیں کرنی کیونکہ میں نے غلط کام بس یہ ہی کیا ہے غریبوں کی خدمت کی ہے پاکستان کی خدمت کرنے کا سوچ ہے باہر کریں گے باہر بڑے غریب ہیں ان کے لئے کریں گے 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 سمپل لائف کریں گے نہیں سر اللہ کرے مطلب یہ لوگ ہوش کے ناپن لیں اور سر لیکن کل سے ابھی تک جو سیشن کوٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو جت کے رمارکس آپ کے جو تھے پریس کانپنس تھی اس کے بعد سے ابھی تک کسی نے آپ سے کانٹک کیا کسی حکومتی شخصیت نے نہیں نہیں وہ مجھے سب جانتے ہیں لیکن میں ان سے یہ باتیں نہیں کرنے وہ خود سوچے اگر کوئی آدمی یہاں پر سیاسی لیڈر بنے ہیں وہ کیا کریں گے ججوں کے لئے تو وہ خود کریں آپ کسی خود سے بات کرتے نہیں چاہیں گے اور اب آپ نے یہ چھوڑ دیا ہے ان لوگوں پر کہ مارچ تک اگر آپ کو انساف مل گیا تو ٹھیک مارچ تک دیکھ لیں گے مارچ تک نہیں اس کے بعد جو آپ کے فیصلے مطلب آپ کو کانٹینیو کریں گے نہیں کانٹینیو کریں گے پھر وہاں پہ سب میڈیا پہ میں آیا کروں گا اور اور پاکستانی سے بھی اپیل کرتا ہوں بے کرسول پاکستان سے بچو آپ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں میں صحیح کر رہا ہوں سر اس وقت شاید اس لئے کہ بہت زیادہ تینشن ہے پرشانی کے حالت میں انسان بدل ہو جاتا ہے پاکستان نے بچارے ان کو کوئی جانتا نہیں آپ ان کو ٹی وی پہ نہیں بلائیں گے آپ ان کو نہیں جانتے مجھے جانتے ہیں آپ نے مجھے بلائیا ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے دوسرے بچوں کو ان کے ساتھ کیا ہوگا جہاز میں ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تکردہ جی میں تیس سال سے لندن میں ہوں میری بیٹی ایک ایک بیٹی ہے جوان ہو رہی تھی میں فیصل آباد اس کا میں نے پراپی لی تو میں واپس گیا ہوں میں اپنی فیملی سیڈ کرنی تھی میں آیا تو وہ کسی نے کبزہ کالیہ لے لیا چار سال میں میں نے ساڈ لاکھ وکیلوں کو دے دیا اور دالتے پر کچکر لگا رہا ہوں سر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل ہاسپٹل والا کیسہ اس کے بعد آپ کی ڈیورس پی ہو گئی وہ کہتی ہی ہم نے پاکسان میں نے پاکسان دی جانا وہ ڈیورس ہو گئی تو چلیں شکریہ ساکرم نے ساڈ 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 کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں لبیوں ان کو بھی سمجھائیں آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ لگئے تو ایسے بتمیدیں کر رہے تھے پرسنل ٹیک نہیں کرنے چاہیے پرسنل ٹیک نہیں کرنے چاہیے میمود بھٹی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ سامسان مکہ رہی ہے مگر یہاں پہ وقت تاک بریکہ موسیقی موسیقی ہمارے آج کے مہمان ہے محمود بھٹی صاحب محمود بھٹی صاحب سے ویسے جب میں یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ بہت ساری اور لائٹر موڈ میں باتیں کریں گے لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے پروگرام کا جو روک ہے وہ بلکل دوسری طرف ہو گیا اچھا سر اب تھوڑا سا ہم ذرا چین بھی کرتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو اس وقت ذہنی تباو کا تناو کا شکار ہے اس میں سے نکلیں تو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سر ایسے آپ کو سیاست کی تو آفر ہوتی ہے خود آپ کیوں نہیں سچاتے ہیں کہ آپ یہاں پر حکومت میں آئیں اور آ کے اس ملک نظام ٹھیک کریں اگر اس ملک نظام ایسے ہی بیڑا غرق ہی رہنا ہے تو آپ کیوں نہیں آگیا آتے ہیں مجھے نا شروع سے سیاست کا کبھی شوق نہیں رہا مجھے بات ان چوزوں کا شوق ہے سیاست کا سیاست سر جو آپ سب کچھ آپ بھی ساتھ ہو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پار میں آج ہیں تو آپ کچھ بہتری کر لہا سکتے ہیں نہیں ہر آدمی کا پتہ ہے کہ ہر آدمی کے اپنا کام ہوتے ہیں اپنی اپنی چیز ہوتے ہیں تو آدمی کو اپنی کام ہی کرنا چاہیے یہ میرے فیشن کا کام ہے یہ کام ہے میں فیشن کا کام ہی کرتا ہوں ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیسے چلانے ہیں چیزیں کیسے کرنے ہیں ان کا مجھے شوق نہیں ہے سر اگر آپ پوری دنیا میں اتی اچھے طریقے سے اپنی کام پیس چلا سکتے ہیں تو آپ میں سمجھتی ہوں ملک میں بھی آکے اپنی خدمات دیں آنے والے دس برسوں میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو بس میں دیکھتا ہوں میں کسی ملک میں جاؤں گا میرے ہوں میں خود جانتا ہوں ہیں میں سمجھا ہوں میں آپ کو باپنے آپ کو زندگیوں کے ساتھ دے تو آپ کو زندگیوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹھے گا اپنے آپ کو زندگی کے ساتھ ہوں اپنے آپ کی بات کیا گا میں داخت ہوں میں اپنے آپ کو زندگی کے ساتھ حصہ دیکھ میں اس مرمی برسوں میں آسپша چیف جسٹی صاحب اگر گیرہ بجے بارہ بجے لوگوں کے داستیں کلتی ہیں تو میرے بھی کوئی پھول کریں ان کا فیصلہ کریں جیتی بھانا بنائے چیف جسٹس ساتھ ملکے ان کے ساتھ ملکے چیتی بھانا جیتیموں کے بارے میں سوچے ہیں بچوں کے بارے میں سوچے ہیں ان کے فیچر کے بارے میں سوچا جائے اور چیزیں کی جائے اچھا سر جو جن وکیل کو آپ نے اتھارٹی لیتے دیا تھا آپ کے پاس اس دمین سے رلیٹی کوئی بھی ایسا ایویدنس نہیں تھا جو آپ پیش کر سکتے ہیں نہیں سارا کچھ ہے وہ اس نے کاٹ کے اپنے اور اپنی بی بی کو توفہ دیا اللہ تعالیٰ رحم کرے ہی ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں مجھے پتا چلا میں نے بتایا نا وہ مجھے پتا چلا ان کا کاروباری جو نہ کروں اچھا سر باشا اللہ سے دیزائننگ بھی کرتے ہیں فیشن دیزائننگ بھی کرتے ہیں انٹیریو دیزائننگ بھی کرتے ہیں سب چیزیں کتے ہیں بڑے بازاک ہیں آپ تو سر ایکٹنگ کا بھی شوق ہے خود سے میری لائف پرس میں تین موویز بنی ہیں جو چارت میں اپنی لائف پر جوش نے بنای تھی میری لائف پر اور میں خود کام کروں میری پاس پس تیم نہیں تھا سب ٹی وی پروگرم کرتے ہیں پاکستان میں ایک دفہ میری لائف پر ایک دراما بناتا ہے پی اے کا پی اے نے بنایا تھا انٹرنیشن میری لائف پر انہوں نے بنایا تھا پر میں خود کام کیا تھا باکی ایکٹنگ کیا مجھے شور کیونکہ میری پاس تین نہیں ہے فیلموں میں جانا یہ کرنا ہے میں کر سکتا ہوں کر سکتا ہے اچھا کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی کرکٹر کرنا چاہیں گے کون سایسا کرکٹر ہوگا جو خوشی سے کرنا چاہیں گے یہ ریبو اللہ جیتیم بچوں اللہ ان کے پاس جا کے سارا ان کو دیکھا جائے بچوں کو تمیز سخائی جائے کیونکہ یہ اصل میں فیوچر ہمارے ہیں بچے بلکل ہمارا مستدبر لائف پہ ہم نے تو آپ بڑھتی جائے گی فیوچر جو نا یہ بچوں کا یہ بچوں کو آگے لے جائیں ملک آگے ترقی کریں ان کو بتایا جائیں ملک کیسے جا رہا ہے انٹرنیٹ کیسے جا رہا ہے دنیا میں پریس کیسے جا رہی ہے سب چیزیں کیسے جا رہی ہیں اچھا سر فیشن کو لے کے آپ کے فیورد ٹرنڈز کیا ہیں فیورد فیشن میں فیورد نہیں ہوتا ہے فیشن چینج ہوتا ہے فیشن میں وہ کہتے ہیں آپ صبح اٹھ کے نئے آپ کو ایسے ٹوٹی فور آور رہنے چاہیے اگر آپ یہ کریں گے فیشن میں میں اکیلا نہیں ہوں ہماری انٹرنیشن مارکیٹ ہے پانچ ہزار آدمی ہیں فیشن دینر ہے وہاں پہ وہاں پہ بٹی ساب اکیلے نہیں ہے پانچ ہزار ہیں تو ہر آدمی کا جس کا top پہ فیشن جائے گا اس کا نام ہی مشہور ہوگا کیونکہ وہاں پہ کپی رائٹس ہیں سارے فیوریٹモڈل کام چی پہ. مارڈل مارڈل چنج ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں میں کھ ایمی مارڈلوں کو نی جانتا پاکستانに کھ ایمی مارڈلز کو جانتے ہیں کیونکہ میرا ان کے ساتھ کام نہیں ہے زیادہ میں آتا ہوں یہاں پہ اپنا کافی بیزی رہتا ہوں ہمتی میٹنگ یہ میں جائے گھائے پیلے میں تیسا رہوں پی سی بے پی سی میں پی سی سے میں نیچے لابی نہیں جاتتا آپ نے کمرے میں رہتا تھا نہیں مجھے زیادہ شوق نہیں ہے کسی پارٹی شارٹی پر جانے کا مارڈوں کو ملنے کا میں دیکھا ہوگا ہے سارا کچھنا لائف میں آپ نے تو بہت آگے تک دیکھا ہوا اسی لئے آپ کو یہ پاکستان کی چیزیں کیا امپرس کریں گی دوستی نبھاتے ہیں میرے دوست جو ہے وہ میری فیملی ہے میں سیٹوں سے پیار نہیں کرتا میں انسان سے پیار کرتا یہ میری شروع سی عادت ہے میں سیٹوں سے میں نے کبھی زندگی میں پیار نہیں کیا میں نے انسان سے پیار کیا مطلب ہی پیار میں نہیں کرتا مجھے کوئی مطلب دے دے گا میں کبھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں انسان سے نیچور پیار سیدھا پیار مطلب انسان کے ساتھ تو انسان چل بھی نہیں سکتا اچھا سر ابھی تھوڑی در پہلے جیسے آپ کی میں میوزک کلیکشن بھی سن رہی تھی وہ بہت اچھی ہے تو جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے سنڈے کو میرا گھر پہ کیونکہ میرا پانٹا ہوس ہے سارے پانٹا ہوس سارے پوٹے اوپر لگے وہاں پہ فلائٹ سسٹم ہوتے ہیں تو اس گھر کو ہی میں نے ہوت دیزین کیا سنڈے کو باس ایوری ویک میں شیف کرتا ہوں سنڈے سبا اٹھ کے ستیم کیا پھر اٹھ کے اوپر چلے گئے یا پھر اٹھ کے ساتھ صرف مزفر تو پرندوں کی پہت سنیا ٹھائم 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 وہ کیا بہت زیادہ تو سنڈے کو دنیا جب میں پہرس میں ہوں اگر میں تک رہتے ہوتے ہیں دنیا ہوتے ہوگی وہ دن سے پاپ ہوتا ہے وہ دن سب آپ کا ہوتا ہے وہ میرا پہتا ہے ہمارے دیکھنے والے ویورس کو پاکستانیوں کو بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بچوں کو تو میں یہی میسیج کو کہ آپ ہمارے فیوچر ہیں پاکستان کی اس قوم کی اور اچھے طریقے سے پڑھیں اگر فیشن کرنا ہے تو فیشن میں کپری رائٹس ہوتے ہیں پاکستان میں سلوارکمی صرف ہمارے ملک کا وہ ڈیزائن ہے لیکن اس کو سلوارکمی بنانا کے فیشن ڈیزینر ہم نہیں کہتے آپ نے وینڈو پہ سیم سیم چیزیں لگائیں اس نے کم قیمت اس نے کم قیمت اس نے سیم وہ آپ نے انٹرنیت پہ تصویر اتار کے برا دی ہے اس کو فیشن ڈیزینر ہم نہیں کہتے فیشن ڈیزین جاتے ہیں جو آپ ذہن سے خود چیزیں نکالیں خود تقلیق کریں اچھا صرف حکمرانوں کو کیا میسیج دیں گے ملک کا سوچیں آپ کیونکہ آپ اتنی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ملک کا سوچیں گے تو ملک آگے جائے گا ترقی کرے گا آپ پاکستان میں گرین پاسپورٹ کی بڑی قدر ہوگی تو ورنہ انٹرنیشن تو گرین پاسپورٹ کی اتنی قدر نہیں ہے سر جو موجودہ سیٹپ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں مجھے میں نے بتا رہا ہوں نہ مجھے نہیں بلکل ان چیزیں وہ ان کو چاہیے ملک کے لیے اچھا کام کریں جو بھی ہو میرا کسی کے ساتھ کوئی نہیں آپ کو اسی کوئی لگتا ہے کوئی ایسا سیاستان پاکستان میں جو آپ کو لگتا ہو کہ ملک کے ساتھ بلکل وفادار ہیں سویسا تو ساری وفادار ہی ہیں ساری وفادار ہیں لیکن وہ نظام چینج کر سکیں کوئی ایسا سیاستان صرف جو ملک کو آگے لے کے جائے وہ میرے لئے سر آنکھوں پہ ہے کیونکہ دل سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ ملک کو آگے لے کے جا رہا ہے ملک کی ترکی ہو رہی ہے ملک کے فیچر بچوں کے لیے یونیورسٹیز بن رہے ہیں ہوسپیٹر بن رہے ہیں چیزیں بن رہے ہیں آپ دیکھیں گر پہ جو پینٹنگ لگی ہیں یہ پاکستانی لڑکے نے بنائی ہیں ساری سے ساری ہاں جی وہ میں بایٹ سے نہیں لے کے آیا ہوا اس کو میں نے تصویریں دی ہیں یہ ایسے بنانی ہے اس نے ایسے بنائی ہے اس کے سیدو پہ اس کلر گول پہ لگایا ہے اس کے سیدو پہ اس کلر گول پہ لگایا ہے اور اس پہ اتنا تینر اتنا تینر ان لوگوں کو ترکی دیں چیزوں کے سکول کالش بننے چاہیے یہ فنیچے سارا پکستان کا بنا ہوا ہے سار ویسے فنیچے بہت کمال کا ہے لیکن ایک بات میں کہہ دوں جو ہم پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کیونکہ سار نے گھر کو بہت اچھے سے تیٹ کیا ہوا ہے سار فنیچے کی تعریف کر رہی تھی تو سار آپ نے بہت فقری انداز نے مجھے کہا کہ یہ جو سوپوں کو کپڑا ہے وہ ہم لندے سے لکے یہ ہم لندے سے لکے یہ ہم لندے سے آیا ہاں سیریس کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو بتائے بھی نہ اگر لے کے بھی آئے تو بھی نہ بتائے میں وہ آدمی نہیں ہوں میں بلکل نیچے آدمی میں نیچے چیزیں بتاتا ہوں یہ لندے سے آیا ہے اور اس گھر میں ہم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں چاہے وہ شیشہ ہے چاہے وہ فرنیشہ ہے پاکستان آپ اگر ان لوگوں کو جو کام کرتے ہیں اس کو اچھی پیک کریں گے اگر آپ ان کا خون پییں گے تو پھر اچھا کام نہیں کریں گے اگر ہم ان کا خون پییں گے تو بلکل اچھا کام نہیں کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے بہت کا شکریہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا لیکن خاصا سینٹیمنٹل پروگرام بھی تھا تو اپنا فیدبیک ضرور دیتے رہے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ